بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سوں گے میں ہوں ہینا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہینا کی کاوش آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حسان لیکن بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں انڈے اور شملہ مرچ کی سبزی کی ریسپی تو چلیں ہم اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے پین میں میں 4 سے 5 ٹیبلی سپون آئل ایٹ کر رہی ہوں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے آئل گرم ہوجانے پر اپنے اس میں زیرہ ایٹ کر رہی ہوں وان ٹی سپون چند سیکنڈز زیرے کو پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے اس میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں پیاز میں نے دو میڈیم سائز کیلئی تھی اور انہیں جو ہے بارک چوب کر لیا تھا پیاز کو ہم نے تین سے چار منٹ اتنا پکانے کہ اس میں ہلکا ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آجائے بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنے بس ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک پکانے تین سے چار منٹ پیاز کو پکتے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر میں نے تین میڈیم سائز کے لیے تھے اور اس کو بلکل بارک بارک کٹ لیا تھا اور میں ہمیشہ اپنی ریسیپی میں یہ بتانا بھول جاتی ہوں کہ میں ٹیماتر جو ہے اس کا چھلکا اتار کی یوز کرتی ہوں اور ٹیماتر کو مچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد مسائل اٹ کریں گے نمک ڈالوں گے سب سے پہلے ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے گونڈنگ کم یا زیادہ اٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی لال میرچ کا اٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون پیسی کالی میرچ اٹ کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے مسائلوں کو مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ اتنا پکائیں گے کہ مسائلیں اچھے سے پک جائیں آئل سپریٹ ہو جائیں اور اچھے سے مسائلوں کی بھونائی ہو جائیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فرینڈز میں فیملی میمبرز میں اب ہم اس میں شملا میرچ اٹ کریں گے شملا میرچ میں نے دو میڈیم سائز کی لی تھی اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹ لیا تھا شملا میرچ کو اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ساتھ اگر کوئی ٹاماٹر آپ کو بڑا پیس نظر آئے تو سپون سے پریس کرتے جائیں میش کرتے جائیں ٹاماٹر بلکل اس میں میش ہونے چاہیے اور اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر پکائیں گے تقریباً پائف منٹ کے لیے تقریباً پائف منٹ پکتے ہوئے ہو چکے اور شملا میرچ جو ہے ففٹی پرسنٹ گل چکی ہے باقی جو اس میں ففٹی پرسنٹ کچھا پانے ابھی ہم انڈوں کے ساتھ اسے مزید پکائیں گے تو یہ کمپلیٹلی کک ہو جائے گی اب ہم اس میں انڈے اٹ کریں گے انڈے میں نے چار ادھت لیے تھے اور اس کو توڑ کے اچھے سے پھیٹ لیا تھا ایک ہاتھ سے انڈے ڈالتے جائیں دوسرے ہاتھ سے سپون تیزے سے چلاتے جائیں تک کہ جو ہے انڈے کی بڑے بڑے پیسیس نہ بنیں اور اس وقت جو ہے فلیم تھوڑی سی آپ نے ہائی کر دینی ہے تقریباً تین سے چار منٹ میں جو ہی انڈے ڈرائی ہونے سٹارٹ ہوں گے اور ہم نے اس کو جیسے پساوہ کیمہ ہوتا ہے مشین سے نکلا ہوا باریک اس فارم میں انڈوں کو لے کر آنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دین سے چار منٹ ہو چکے ہیں انڈوں کو پکاتے ہوئے اور کافی حد تک جو اس کا پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کو مزید اور پکانا ہے اب ہم لاسٹ میں اس میں ہری میرچ اٹ کریں گے ہری میرچ میں نے بڑی والی لی تھی دو عدد اور یہ بالکل باریک کٹی ہوئی ہے ہری میرچ اٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر کے مزید پائیف منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے پائیف منٹ میں نے اسے مزید پکایا تھا لو فلیم پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ڈرائی فارم میں آ چکا ہے اور سائٹ میں سے آئل بھی ریلیس ہو رہا ہے اور اس وقت اس کی بہت ہی مزید کی اچھی سی خوشب ہو آ رہی ہے یہ ہمارا بہت ہی سبردستانڈے کا خاگینہ شملہ مرچ کے سبزی کے ساتھ بالکل راڈی ہے آپ اسے ڈینر میں لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں اسے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور ناشتے میں اگر بنا رہے ہیں تو پراتھو کے ساتھ سرف کریں بہت مزید کہ آپ کے ریسپی لگے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ون ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ میں پیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اللہ حافظ